کہ وہ اپنے وہ ایک خودکش ممبار بن کر اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شخص خودکش ممبار بن کر چاہتا ہے کہ اس ملک کا بچہ بچہ جو ایسا بھوک کے لیے روئے اور وہ جو ہے وہ روٹی کے لیے روئے کیونکہ اس کو اقتدار نہیں ملا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پیروکار ہیں اس پارٹی کے وہ اپنی آنکھیں کھولیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کرنے جا رہا ہے بھائی الیکشن سب نے دیکھے ہیں میرے بھائی ہم نے تو یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنی سیٹ بھی میں نے سب سے پہلے آفر کی میں کہیں میری سیٹ ہے یہ میں چھوڑا ہوں جی ڈی اے نے الیکشن لڑنی ہے جماعت اسلامی نے لڑنی ہے جی ایو ایف نے لڑنی ہے کرنے ایک کی سیٹ پر کر لیں پر مقابلہ پتا چل جائے گا کہ آپ اگر کتنے مقبول ہیں کر لیں اسی طریقے سے ایشو کیا ہے یہ جن جماعتوں کی بات کرنے پورے سندھ بھر میں ملا کے انہوں نے بیس پچیز امیدوار نہیں کھڑے کیے اور وہ مینڈٹ کی بات کرنے تو اب ظاہر ہے ان کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے فیس سیونگ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو باہر نہیں کرنے ہوں گے سندھ کے لوگوں نے باشاہور لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ کون مسئیبت میں کھڑا تھا جنہوں نے دیکھا کہ جب کوویڈ نائنٹین آیا تو کون کھڑا تھا جب سیلاب آیا تو کون کھڑا تھا کون سی جماعتوں کے چیف منسٹر سے لے کر منسٹر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو نکال رہے تھے سیلاب جزگان کو اور کون سی جماعت کے لوگ جو ہیں اپنی اوطا کو پہ بیٹھے ہوئے تھے اور صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا اور عمل کے ساتھ تو یہ بہت بڑا ساتھ کہ اسی لئے لوگوں نے ایسی اسی جماعتوں کو دھدکا رہا ہے ہمارے جماعت کو پیپوس پارٹی کو مینڈٹ دیا ہے جس کو آپ مصنوعی لیڈر کہہ رہے اس کو الیکشن کمیشن نے اس سے نشان لے لیا تھا مختلف نشانات پر سب سے زیادہ ووٹ یہ ہے اور اگر اگر فیر الیکشن ہوتے تو تقریباً ایک سو ستر سیٹ اپ کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اسی پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں تو اتنے ووٹ مل گئے ایک مصنوعی لیڈر کو ایک عرض کر لو آپ کا اب سوال بہت اچھا میرے بھائی اچھا اب یہی بات آپ یہ سوال کو تھوڑا ری فریز کریں دوزار اٹھارہ سمجھے بتا ہے دوزار اٹھارہ میں آپ کراچی میں ہی تھے بھائی جان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے پیارے صحافی بھائی دوزار اٹھارہ میں آپ نے دیکھا دوزار اٹھار میں اس کو مینڈٹ کیا صحیح ملا تھا نہیں ملا تھا اس نے ایک سوال ہے کچھ مکس تھا کیا مکس تھا تو بھائی جو دھاندلی کی پیداوار جو سیلیکٹڈ بنا دوزار اٹھارہ میں یہاں کیا آپ نے اسی شہر کے اس شہر میں کس طرح اٹیس بٹے جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا الیکشن ہوتی کیا صبح کو وہ آکے یہاں پہ حلف لینے آگے تھے تو تو جو مکس ہے تو وہ مکس ہی رہے گا مکم سے رابطہ ہوا ہے مکم سے رابطہ ہوا ہے تو بات کہا تک پہنچے دیکھیں جی ہم نے کہا کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اسی لیے ہی ہمارے یہاں پہ اسمبلی کے کچھ ممبران مجھ سمیت ہم لوگ گئے مکم کے پاس ہم چل کے گئے اسمبلی کے اندر ہی ہم نے کہا کہ ہمارا امیدوار کھڑا ہوا ہے ہمیں خوشی ہوگی کہ اس الیکشن میں آپ ہمارا امیدوار کو ووٹ دیں جو کہ ایک سب کا ایک فرض ہوتا ہے وہ مکم نے کہا ہے کہ وہ سوچ کے جواب دیں گے تو جو سوچ کے جواب دیں گے وہ ہمیں کبھل ہوگی ہے ابھی جو ہے آپ نے کہا کہ وہ سلیکٹیڈ ہے داندلی نہیں ہوئی اس بار جو ہے بلکل فیر الیکشن ہوئے کراچی میں جو الیکشن ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کراچی میں جو امکی ایم کو سیٹیں ملی ہیں خود پیپلس پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی ملکل فیر الیکشن ہوا ہے میری بات سنیں پاکستان میں کہیں پہ بھی کسی کو خدشات ہو سکتے ہیں اس خدشات کے لیے اگر مجھے کسی سیٹ پہ اتراز ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں اس کے لیے الیکشن ٹریبنالز بھی موجود ہیں عدالتیں بھی موجود ہیں تو جس کو اعتراض ہے وہ عدالت رجوع کریں اس کے لیے وہ عدالت رجوع کریں آئی میف سے رجوع نہ کریں جو خط لکھا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کچھ ہوگا دیکھیں پھر آپ نے بھی بات کی اب کل کو ایک حل کے والا بول دے جی میں ورلڈ بینک کو خط لکھ رہا ہوں ایک بولے میں کسی اور بینک کو خط لکھ رہا ہوں بھائی اس طرح نہیں ہوتا اس کے لیے ملک میں دارے موجود ہیں خان صاحب جب دوہزار اٹھارہ کا ڈاکے ڈاکے والا منٹر لے کر آئے تھے تب جو ہے کیوں نہیں ہوا اور آج آپ کے جی ڈیو کی والی بات بھی آپ نے کی عام انتخابات میں سندھ میں ایک اتحاد بنا تھا جس میں متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیگ نواز جماعت علماء اسلام اور جی ڈی اے سب شامل تھے تو آج جو جی ڈی احتجاج کر رہی ہے تو سارا یہ ایک وہ پورا الائنس تھا نا آج انسان پی ایم ایم کیوں نہیں ساتھ آج انسان ایم کیوں نہیں ساتھ تو جو یہ الائنس تھا جنہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اخلاف مل کر الیکشن لڑنی ہے تو یہ آج یہ آدھ 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 کیوں ہو گئے بھائی ہے تو یہ یہی چیز اکاسی کرتی ہے بسیکلی لون بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف سے گورنمنٹ جو ہے وہ لون لیتی ہے اور پھر لون جو ہے گورنمنٹ اس کو واپس کرتی ہے اور کافی جگہوں پہ آپ کو امدادیں بھی ملتی ہیں کہیں گرانٹ ہوتی گرانٹ ان ایڈ ہوتی ہے کہیں آپ کو لون ہوتی ہے زیادہ طرح ابھی ہمارے جو گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لون کی لیکن اگر وہ لون کا اماؤنٹ بند کر دیا جائے تو اس کا مقصد ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے اور جو ڈیفالٹ ہوگا تو اس طرح کیا ہوگا میں وہی بات بہت رہوں خدا نہ خاصتہ کیا ہمارا ملک کی افورڈ کر سکتا ہے کہ جی کسی ایک شخص کو کیونکہ اقتدار نہیں ملا اور اس شخص کو جس کو اقتدار جب بھی ملا ہے وہ دھاندلی کے ذریعے ملا ہے تو اس کو نہیں ملا ہے اس لئے پورے ملک کو تمام لوگوں کو بیروزگار کر دیا جائے تمام لوگوں کے غریبوں کے بیروزگار کردیا جائے